اسلام علیکم ویورز ابھی ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم ہے اور لائٹ گئی بھی ہے اور میں آگئی ہوں بہار گراج میں کیونکہ آج صبح سے موسم بہت اچھا تھا بہت زبردست موسم تھا صبح بہت زیادہ تھنڈی ہوا چل رہی تھی کہیں بارش ہوئی تھی اور شاید ہماری علاقے میں بھی بارش ہوئی ہوگی اور میں نے صبح کو خوب انچوائے کیا لیکن میں نے ویڈیو نہیں بنائی تب یہ ٹھیک نہیں تھی میرا دل بھی نہیں تھا میرا موڈ بھی نہیں تھا بس میں ٹھنڈے ٹھنڈے موسم کو انچوائے کر رہی تھی چائے بھی میں نے اور موس ویدر کو میں نے انچوائے خوب کیا ابھی میں پانچ بجے کا ٹائم ہے میں یہاں پہ آپ سے پورے جو ہے نا ویو جو ہے نا آج کی شام کا وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں اس کے بعد جو میں کچن میں آگئی اندھیرہ تھا تو میں نے یہاں پہ جو ہے نا مکرونی بنائی تھی جس کے لیے میں نے سبزی بھی فرائی کی وی مکرونی بھی بوائل کی وی یہ سبزیان جو تھی فریز ہوئی بھی تھی اور بس صرف اس میں سے بند کو بھی فریش لے کر آئی تھی میں آلو کوش بنایا تھا میں نے بہت مزے کا بنا تھا اس کی ریسپی میرے چینل پہ ان دونوں چیزوں کی ریسپی میرے چینل پہ اس لیے میں ریسپی شیئر نہیں کر رہی دراصل میں ریپیٹ ریپیٹ چیزیں وہی بن رہی ہیں ہمارے گھر میں بچے وہی چیزیں شوق سے کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ریسپیز آج کل میں آپ سے شیئر نہیں کر رہی ابھی ساڑھے چھے کا ٹائم ہو گیا ہے لائٹ کا کوئی آتا پتا نہیں ہے اور جی پھر میں بیٹھ گئی میں کہتی ہوں آپ کیا کیا جائے لائٹ نہیں ہے لائٹ آئے گی تو روٹی بنے گی روٹی بنے گی تو پھر ہم لوگ کھائیں گے اور یہاں پہ جمعہ کا دن تھا جمعہ مبارک آپ سب لوگوں کو اور بڑا لیٹ مبارک لگتی ہے خیر میں تو بیٹھے بھی تھی مجھے تو خود نہیں سمجھا رہی تھی کرنا تو کرنا کیا ہے دیکھیں جب لائٹ جاتی نا یہ والا دروازہ ہم کھولتے ہیں اس طرح جو ہے نا ڈرائنگ روم والی سائٹ پہ بھی دروازہ ہے وہ بھی کھول لیتے ہیں بہت اچھا اور خوشگوار پورے گھر کا موسم ہو جاتا ہے مطلب ہے تو موسم بہت اچھا نا آج کل جو چھنڈی چھنڈی ہو آئے چل رہی ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ پنکھا نہ بھی چل رہا ہونا تو بہت اچھے طریقے سے بیٹھا جا سکتا ہے ساڑھے یعنی کہ سات بجے کے قریب کا ٹائم میں ابھی تک کوئی لائٹ نہیں آئی خیر ابھی یہاں میں بیٹھے بھی دیکھ رہی تھی کہ میرے نیلز بڑھ گئے ہیں کہ نہیں بڑھے آج کل میرے نیلز بہت جلدی بڑھتے ہیں بلکہ پچھلے دو تین سال سے نا کھون بہت جلدی بڑھ جاتے ہیں اور پھر مجھے اسے کٹنے پڑھتے ہیں دو دو دفعہ کٹنے پڑھتے ہیں مجھے عادت بھی نہیں ہے نا کھون زیادہ بڑھانے کی تو شاکیہ کبھی کبھی بڑھا لوں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اب تو بالکل پوسیبل نہیں ہے کیونکہ کوکنگ کا کام کر رہے ہیں تو کوکنگ کے کام میں نیلز بڑھے جو ہیں وہ ویسے بھی نہیں اچھے لگتے اور مجھے تو ویسے بھی بڑی علجن ہوتی ہے تو خیر یہاں پہ یہ پرندے بھی پریشان تھے آج کہ لائٹنوں نے کیوں بن کی وی اندھیرہ کیوں کی ہوا ہے بولے بھی جا رہے تھے اور غصے بھی ہو رہے تھے پیار بہت کرتے ہیں یہ فینسی والا بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بچے اتنا اسے پیار کرتے ہیں چومہ چاٹی کرتے ہیں اسے کالہ کر کے رکھ دیا اب یہ میرے پاس آئے گا اتنا پیار کرتے ہیں خوش سے آتے ہیں گھنڈو گھنڈو بیٹھے رہتے ہیں اب باہر جائے نا دروازے پہ کس ٹھک ٹھک ہوئی ہے بیٹی آئی ہے تو دونوں کے کان ایسے کھڑے ہوئے ہیں بیل بججہ ہے نا ابھی تو لائٹ نینہ تھی تو بیل نہیں بججی تھی بیل بھی بججہ ہے نا سیدھا جالی کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ گیٹ کھولنے جا رہی ہے تو یہ بھی استقبالیاں جو ہے نا بن جائیں گے وہاں پہ دونوں کے دونوں اور باہر کی طرف رکھ کر کے نا دیکھ رہے ہوں گے کہ کون آ رہا ہے اتنا پیار کرتے ہیں اتنے معنوس ہیں نا یہ دیکھیں جی یہ بھی یہاں بھی کیا ہے اب باہر کی طرف رکھ کرے گا دروازہ کھل گیا نا جالی کا باہر نہیں جائیں گے باہر بلکل نہیں جائیں گے لیکن باہر کی طرف دیکھیں گے کہ آ کون رہا ہے اب ان کے بس دیکھتے جائے کہ یہ کتنا پیار کرتے ہیں اب جو آ رہی ہے نا وہ ان کو بے تہاشا پیار کرتی اس نے ان کو پیار کر کر کرنا سارا میلہ کر دیا ہے تو مجھے یہ اتنے پیارے لگتے ہیں ہمیں صبح یہ اٹھاتے بھی ہیں اور ہم نے ان کو تھوڑا ساتھ بھی چھوڑا ہوئے کھینجوائے کریں کمرے میں بند رکھا ہوتا ہے ان کو تو یہ بڑی الجھن ہوتی ہیں تو اب یہ دیکھیں جی کتنے اس سے دیکھ رہے ہیں مجھال ہے جو باہر چلے جائیں جالی کھولی بھی ہے لیکن نہیں صرف استقبال کے لیے یہاں کھڑے میں جو بھی آئے نا استقبال کے لیے یہاں کھڑے ہوتے ہیں آجو پہ یہ کتنی دیر ہو گئی ہے ابھی تک آ کیوں نہیں رہے میں آپ کو ان کے انتظار دکھا رہی ہوں انہوں نے یہی کھڑے رہنا ہے انہوں نے ہلنا نہیں ہے یہاں سے تو یہ دیکھیں جی انتظار کی گھڑیاں قتم انہیں پہ آ گئی ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ہلیں اپنی جگہ سے تو یہاں پہ جو انا بیٹی آگئی تھی اس کے ساتھ تھی پھر لائٹ بھی آگئی تھی سات بجے لائٹ آج تھی بچوں کو میں نے کھانا وانا دے دیا میں نے آگئی تھی اپنے لئے میکرانی گئی بھی آگئی ہے خود تو کہا چکی ہے پھر میرے میرے اس میں بھی آگئی ہے میں نے کہا چلو پہلے ان لوگوں کو کھانا دے دیتی ہوں بعد میں میں کھاؤں گی حمومن ایسا ہوتا ہے کہ میں میرے پاس بڑا ٹائم تھا جو میں نے آپ لوگوں کو ساتھی سپینٹ کی ہے برنائی تھی دیر میں میں روٹیاں بنا لیتی اب میں یہاں کھانا کھاؤں گی سیلڈ پیاس ٹرماٹر مجھے لازمی چاہیے ہریمش بہت کھاتی تھی ہریمشیں چھوڑ دیں جب سے سوٹ نہیں کرتی تکلیف دیتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دو جو آپ کو تکلیف دیتا ہو دیتی ہو چیز کھٹا بھی مجھے تکلیف دیتا ہے لیکن کھٹے میں یہ ہوتا ہے میں تھوڑا چینی ڈال لیتی ہوں تو وہ کور ہو جاتا ہے چٹنی کیچپ میٹھا کر لیتی ہوں یوز کر لیتی ہوں تو وہ ذرا مجھے تھوڑا سا سوٹ کر جاتا ہے اور اگر میں پیور کھٹاس کھاؤں تو وہ مجھے تکلیف کرتی ہے چلیں میں ناشتہ کرتے ہیں میں یہ آن کھانا کھا رہ